نامدہو نسلی علی رسولِ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کا بیان سورہ توبہ کے متعلق ہے قرآن مجید کی نمی صورت اس کو البرات بھی کہتے ہیں اس کے قلطولہ رکو اور ایک تونت تیس آیات ہیں البرات کا لفظ پہلی آیت میں سورہ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ پاس پہلے ایمان کی قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری و ذمہ ہونے کا حیلان ہے یہ وہ صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتے امام راضی کے بقول ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی جیدہ کہ اس صورت کی نام البرات سے زہر ہے پہلے رکو میں کفار کی شرارتوں کا صد بات کیا گیا ہے اس زمن میں ان سے علیت کی کا اعلان کیا گیا ہے ان کی بار بار کی عید شکنی اس کی وجہ ہے دوسرے رکو میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ساتھ ابھی جنگ ہونے والی تھی اس لیے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیا اور تیسرے رکو میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو انتظام کی خاطر مال و دولت مال و جان کی قربانیاں دینی چاہیے چوتھے رکو میں بتایا گیا ہے کہ اپنے اوپر اپنی کسرت پر کبھی بھی ناز نہ کرنا تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی نظرت کامجاب کر رہی ہے نیز برمایا کہ مذرقین کو خانہ کعبہ کے قریب نہ آنے دو پانچھوے رکو میں اہلِ کتاب کی اسلام کے غلاب گوزوں کا ذکر دیا کر کے اسلام کے آخری غلبہ کی پیشکوئی کی گئی ہے چھتے رکو میں غضبہِ تبوک کا ذکر ہے ساتھ میں میں منافقین کے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اسلام کو تباہ ہوتا دے گنا چاہتے ہیں آٹھ میں رکو میں منافقوں کی ذارستانی اور نمے رکو میں نفات کا انجام ناکامی بیان کیا گیا ہے دس میں میں منافقین سے جہاد کا اور دیار میں میں ان سے کامل خطہ تعلق کا حکم ہے بار میں اور پیر میں رکو میں منافقین اور ان کے گروہوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو دو رازہ ملے گا جہاں مسجدِ ضرار کا ذکر ہے چورجمے اور پندرمے رکو میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کا خدا کے ساتھ کیا عہد ہے اور انہوں نے اپنی خدمات کس طرح سے انجام دینا ہے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو گناہ اور ہلاکت سے نکالنے کے لئے آئے ہیں اور اس پر پورت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کا زمانہ نظور نو ہیڈری کے لگ بھگئے اس میں پہلے پانچ رکو حضرت ابو بکر رضی اللہ دولانوں کو امیر الحچ مقرر کر کے روانہ کرنے کے بعد نازل ہوئے اگلے چار رکو غصبہ تبوک کی پیاری کے وقت نازل ہوئے اور باقی آیات و غصبہ تبوک سے وقت پر نازل ہوئے گویا پہلے پانچ رکو سب سے بعد میں نازل ہوئے وہ امور جن کے پیش نظر یہ سورہ توبہ نازل ہوئی میں نے ان کا ذکر پہلے کر دیا ہے مزید وزاعت کر رہا ہوں چونکہ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا اس لئے ضرورت ازامر کی تھی کہ مخالف قوتوں اور قدیم نظام کا خاتمہ کر دیا جائے اور رسوم جاہلیت کا کلا کما کر دیا جائے ہمسایہ ممالک کو دین حق کی دعوت دی جائے اور انہیں پرچم اسلام تلے لانا ضروری ہو تکا تھا داخلی امور پر توجہ دینا ضروری تھی تاکہ منافقین کی بخصنی کی جائے اور اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضو طبوک کی تیاری کے زمانے میں توبلم کے گھروں میں آگ لگوا دی جہاں یہ لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف ساتھیں کرتے تھے اور اس پالیسی کے تحت طبوک زبابی کے بعد مسجد ضرار کو ڈھانے اور جلانے کا حکم دیا مسلمانوں میں عظم سمیم بیدار کرنا اور کپرو اسلام کے کش مکش میں انہیں اسلام کے لئے جان و مال فیدا کرنے کے لئے پر جوش بنانا یہ تھی پورت کے متعلق معلومات اللہ تعالی ہم سب کا حمیر نافر ہو وما لینا اللہ البلاغ المبین موسیقی